پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر دہشتگردی پھلا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹیرریزم جو انڈیا کے اندر ہے لارجلی سپانسرڈ بے کروس بورڈرم ہمارا دشمن چاہے وہ ہماری ایسٹرن سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے یا ویسٹرن سائٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے ادم مہستہ کام پھیلے ہم نے بالکل ان کی بات نہیں ماننی ہم نے بالکل اس ملک کے لیے کام کرنا ہے اس وقت دنیا کی جو سب سے نکام قوم ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آکڑ غرور گھمنٹ جس میں سب سے زیادہ ہے وہ ایک ہی قوم ہے وہ ہیں مومن مسلمان سے بڑھ کر کوئی چیزیں بھی تو کوئی کافر مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہے مسلمان اگر ہو ابھی بھی میڈیسن ہم کافروں کی یوز کر رہے ہیں یہ جو میڈیسن یوز ہو رہی ہے ان کی یوز کر رہے ہیں پھر ہم اپنی کیوں نہیں بنا ہم جنگ نہیں چاہتے اور اگر جنگ ہوتا اور ہم جنگ لڑتے اس لیے تو نقصان ہوتا ہمیں ٹھیک ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے زیادہ نقصان آپ پہ ہوتا آپ دیکھئے تو صحیح ان کا جو فوج ہے چار گناہ زیادہ ہے ان کا جو ائر فوس ہے وہ چھ گناہ زیادہ ہے ان کا جو نیوی ہے وہ آٹھ گناہ زیادہ ہے تو ظاہر ہے ایسے انیمی کے ساتھ لڑنا ہاں لڑیں گے ضرور اگر ضرور پڑے مگر آسان تو نہیں ہوگا پاکستان میں بھی ایک بڑی گندی پود پیدا کی ہے میری جنریشن سے جو اگلی جنریشن آئی وہ اتنی کا گندی ہے اتنی کا جاہل اور ڈفر اور پینڈے ہیں اتنے کھر دماغ ہیں کہ ان کو کک پتا ہی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں بھی ان کو دنیا گھنی ہے پاکستان نے کون سی ایسی چیزیں کی ہیں جس سے ہم کشمیر کے ساتھ جو کشمیر کو اپنی شہرک کہتے ہیں اس بات پر ایمان لائے جا سکے نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکسن ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پرائم منیشٹر مودی جی نے جس پرکار سے پاکستان کو پارلیمنٹ سے دمکی لگائی ہیں پورا پاکستان کا میڈیا ہل گیا ہے تو کافی مجدار ویڈیو ہوگی پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پڑھنا یہ ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چیلیو کو شروع کرتے ہیں دوستو انڈین پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ سبح نے اس کی ایک 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 extremely affairs committee ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے on counter terrorism issues کے اوپر اور وہ جو رپورٹ ہے that revolves around پاکستان جس میں انہوں نے جو رپورٹ کا نام ہے وہ ہے countering global terrorism at regional and international level جو یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان is the main public sponsor ہے جی پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے اندر دہشتگردی پھلا رہا ہے اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم جو انڈیا کے اندر ہے largely sponsored by cross border ٹھیک ہے جی اور ISI اور safe heavens اور material support and finance and so on so میں نے کبھی پاکستان کی پارلیمنٹ سے ایسی ریپورٹ نہیں دیکھیں فورن ریلیشنز کمیٹی بھی جو ہے وہ زیادہ آپٹیکس پہ کام کرتی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ انڈین جو لیڈرشپ ہے پولیٹیشنز سٹیٹ ان کا فورن آفیس منسٹری فور ایکسٹرنل افیرز کانٹینیوزلی ایک کام کر رہے ہیں with the support of the میڈیا. They are targeting پاکستان. Immediately ہر فورم سے وہ target کرتے ہیں لیکن مجال ہے کبھی پاکستان کی حکومت جو پارلیمنٹ کے بات کروں گا حکومت ہزاری بات ہے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے جب بھی بیٹھتی ہے اب یہ external affairs کمیٹی ہے ہر مول کے اندر پارلیمنٹ کی یہ جیسے لوگ سب ہے تو راجہ سبہ بھی ہے تو لوگ سبہ راجہ سبہ دونوں کی external affairs کمیٹی آئی تنگ ہوگی اور counter terrorism issues کے اوپر اور اس حوالے سے وہ جناب انہوں نے پاکستان پر جتنے بھی الزامات لگائیں اور مزے کی بات ہے وہ کہتے ہیں جی آپ آپ پاکستان جو ہے وہ فی ٹی ایف جو ہے کو response نہیں کر سکا جس کی وجہ سے نہیں اب اس کو اگر اس کا وجہ سے کہتے ہیں نا اس کو سمجھا جائے فاکزامپل تو انہوں نے ایک لمبی چارٹ شیٹ دی ہے پاکستان کے خلاف اور جناب آئی ایس آئی جو ہے اس کے terrorist کے ساتھ تعلقات ہیں لی ٹی جے ای 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 انس طرح جتنی بھی وہ زاری بات ہے وہ ایک سٹینڈرڈ ایک ایس او پی ہے جو جو انڈین پارلیمنٹ کی اس کمیٹی کو ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے فیڈ کیا بتایا جو انہوں نے انڈیپینڈنٹ انیلیس سے یا اگر انہوں نے پبلک سے اس حوالے سے سپورٹ لی ہے ان سے پوچھا اس نے کمیٹی نے ریکمینڈیشنز دے لی اور یہ ایک چیز اور یہ ایک جسے وہ کہتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم بڑے ٹربلڈ نیبر ہورڈ میں ٹھیک ہے یہی چیز پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم بڑے ٹربلڈ نیبر ہورڈ میں ہیں ایک طرف انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کرا رہا ہے پہلے پاکستان کہتا تھا جناب کہ انڈیا افغانستان کے راستے سے دہشت گردی کرا رہا ہے ابھی پاکستان کہتا ہے کہ انڈیا نے اگلے دن آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کی جو جو انڈین ڈیپ سٹیٹ ہے جس کے پاکستان کے فورن آفس نے جو سیکیٹری خارج ہے پاکستان کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ انڈین جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ انوالو ہے پاکستان کے اندر بندے مارنے میں ان بندوں کا جو تعلق ہے وہ کسی نہ کسی طریقے جہاد کشمیر اور ان سے رہا ہے سو انڈین لیڈرشپ ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان انڈیا کے اندر دہشتگردی قرار ہے دوسری طرف پاکستان کے سیکیٹری خارجہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے کہ انڈین جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ پاکستان کی اندر کراچی سیال کورٹ اور مختلف جگہوں پہ جو پاکستانیوں کو مارنے میں ان والو ہے اب دیکھیں یہ جو انڈیا کا مقدمہ ہے کیا اس کو پاکستان سے کوئی جواب دے گا کوئی بھی پاکستان سے جواب نہیں دے گا انڈیا اپنی پارلیمنٹ کی آواز ہے دیکھیں انڈیا کانسیڈرز کہ یہ ہماری پارلیمنٹ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ کو ریورٹ سٹیم بنا دی ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی وقت ہی کم کر دی ہے ہم نے اپنی پارلیمنٹ کی دو طریقے سے وقت کم کی ہے ایک تو ہم نے اس طرح وقت کم کی ہے کہ جو ہمارے پالیٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جا کیا کر رہا ہے باہر باہر چیز ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سیٹل کرو پبلک کے سامنے شوڈ ڈالنے کی کرنے کے میں باتیں کیا ضرور تھا سو ہم جو ہے وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھیں گے وہاں فیصلے کریں گے پارلیمنٹ میں آ کے اوکے کر کے دو گھر چلے جائیں گے سو وہ پبلک ڈیبیٹ جو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹ کے اندر جس کو لارجلی میڈیا کور کرتا تھا میڈیا جو پاکستانی میڈیا ہے یا کسی بھی ملک کا میڈیا اس کی جو پرائیمری رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے اس کی ٹریننگ میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو جو پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے اس کو ہائیلائٹ کرنا ہے کیونکہ پارلیمنٹ عوام کی ریپریزینٹیٹیو ہے اب انڈیا کے اندر یہ جو لوگ ہیں وہ کہتا ہے جی ہم کروس بورڈر ٹیرڈرزم فیس کر رہے ہیں پاکستان بھی یہی کہتا ہے لیکن کیا پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے وہ دنیا میں اپنے کیس کو ایمپلیفائی کر پا رہی ہے تو دوستو آئے ہوپ کہ آپ کوئی ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے سنا ہے پاکستانی پترکار ہے کمر چیما ان کو اور وہ ویڈیو میں یہاں پر بتاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ کس پرکار سے بھارت جو ہے نا پاکستان کو آتنگوات کے مدے پر پوری دنیا کے اندر بے نکاب کر چکا ہے اور وہ یہاں پر ایکزامپل دے رہے ہیں بھارت کی پارلیمنٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جو نیتہ ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی ہے بھارت ہر دن ہر فورم سے جو ہے نا پاکستان کو بے نکاب کرتا رہتا ہے لیکن پاکستان کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں جاتا ہے تو یہاں پر اگر میں اپنی بات کہوں تو دیکھیں پاکستان کے پاس کوئی جواب ہے بھی نہیں کیونکہ پاکستان اس کا جواب کیا دے گا پوری دنیا کو پتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کئی پر بھی آتنگوادی گھٹنائے ہوتی ہیں اس کے پیچھے کئی نہ کئی پاکستان کا ہی ہاتھ نکلتا ہے پوری دنیا کے اندر آتنگواد پھیلانے میں پاکستانی نمبر ون ہے یہ بات پوری دنیا کو پتا ہے تو یہاں پر اگر بھارت جو ہے پوری دنیا کے سامنے پاکستان کو بینکاب کرتا ہے تو دنیا اس کی بات سنتی ہے لیکن پاکستان اگر کوئی جواب دینا بھی چاہے تو دنیا اس کی بات سنے گی نہیں کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے نا ایسے ہی کام کرتا رہتا ہے باقی آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہیں اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو کمنٹ کر کے جرور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاوال